توڑا بہت میں نے سیکھا بھی اسادزہ سے لیکن وہ میں نے پھر اپنی سناخوانی میں اس سے جو فائدہات ہے اور پھر اپنے آپ کو بس ایک سناخوان اہلہ بیت کے جو اپنی زندگی کو وقف کر دیا میں ایک شاعر جو ہے وہ ہوتا ہے جی جی ایک ایک سائی ہے یہ تو ہے بنتا نہیں ہے یہ تو حقیقت دنیا کی کسی فیکٹری میں کسی مدرسے میں کسی جنورسٹری میں اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم شاعر بنا دیں impossible possible نہیں ہے اکثر ہوتا ہے ہمارے سناخوان منقبت پڑھ دیتے ہیں اور پھر شاعر کا مقتہ چھوڑ دیتے ہیں جبکہ شاعر کا حق ہے مقتہ اسی طریقے سے کیونکہ حق بنانے والا جس کا حق ہے اس کا حق تو اس تک پہنچ حق دار تک حق پہنچتا چاہیے بتانا چاہیے پڑھنے والوں کو اگر تو وہ کسی اجلت میں پڑھ گئے اور نہ بتا سکے چلیں کوئی حج نہیں لیکن یہ کہ جان بوجھ کے وہ ایسا کرتے ہیں کہ شاعر کا مقتہ نہیں پڑھ رہے سناخوان منقبت پڑھ جتنے تو بلت ہے یہ تو بددیانتی ہے اور امانت میں خیانت ہے دنیا میں کہیں بھی منقبت کی محفل ہو رہی ہو تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ میری بنائی بھی کوئی ایک آتر ضرور پڑھی جا رہی ہوتی ہے اس میں یہ آج کل کے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ منقبت میں کس قسم کے سروں سے منقبت بنائی جائے گی یا نوحہ بنائی جائے گا تاکہ جب اس کو پڑھا جائے تو وہ گانا نہ لگے شاید نبی صاحب کے ایک بیعت یاد آگئے کہ جبریل ان کے باپ میں اگر گفتگو کریں یا کہنے بی بی کے نام لینے سے پہلے یہ ذات یوں کتاب کی تفسیر بن گئی لفظوں میں ڈھل کے آیا یہ تطہیر پیار خان صاحب نے میری بنائی ہوئی ترز جو کہ دنیا کو ترزیں دیتا تھا میرے لئے عزاز تھا پھر ہمیں صاحب عصار بنا دے مولا بھائی کو بھائی کا غمخار بنا دے مولا نیرسن بڑا آدمی ہے پڑھنے میں کہ یہ کس کا کلام ہے یہ کس کی طرز ہے یہ حق ہے میرا لکھا ہوا کلام میری بنائی ہوئی ترز وہ سب پڑھیں کوئی بھی پڑھے نہ میرا نام لیں جس نے مجھے دیا ہے اس کو پتا ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کی کوئی عجرت نہیں ہے کوئی میرا یوٹیوب چینل نہیں ہے کہ جی میں چینل پر صرف میرا کلام میرے چینل پر آئے گا اعوذ باللہ من الشیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام المغان نجف کی جانب سے پاڈکاسٹ عریب حادی میں آپ تمام ناظرین کو عریب حادی سلام عرض کرتا ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہر بار ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جو کہ ایک مختلف فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں تو اسی سلسلے کے آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ انتہائی خاص مہمان ہیں اور آپ کا تعرف رسائیہ دب کے حوالے سے ایک بہت پہتبر نام ہے آپ ایک بہت مستند شائر ہیں اور ساتھ ہی آپ ایک بہت اچھے کمپوزر ہیں آپ کی بنائی ہوئی طرزوں کو دنیا کے کونے کونے میں پاہ جاتا ہے میری مراد ہے ہمارے درمیان ہمارے آج کے مہمان بہت خاص مہمان علی جناب شائر علی بیت شائر ولایت سجید سوہل شاہ صاحب ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں ماشاءاللہ آج اس نئے رنگ میں دیکھ کر خوشی ہوئی خدا آپ کو عزت دے اللہ آپ کو ترقی دے بہت شکریہ شاہ جی آپ کا شکریہ ہے آپ تشریف لائے آپ کی بہت مصروفیات تھیں آپ ملک سے باہر تھے اس کے بعد آپ نے ہماری دعوت کا قبل فرمایا اور آج آپ کی پھر روانگی ہے کچھ روز قبل کچھ روز بعد آپ کی پھر یہاں سے برمین ملک روانگی ہے قبل آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سحیل شاہ جو ہیں یہ شروع سے شاعر ہیں یا پہلے کمپوزر تھے پھر شاعر ہوئے اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے تو میری جانب سے بھی شکریہ ارمغان نجف جو یہ ٹی وی چینل ہے اور ان کے تمام منتظمین کا مالکان کا خدمت گزاران کا اور عریب حدیہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدو کیا اللہ تعالیٰ ترقی دے احفیقات خیر میں اضافہ فرمائے سحیل میرا گھر کا نام ہے ہمارے ہاں اکثر گھروں میں جو اصلی نام ہے اس کے علاوہ جو عرف عرفیت جو جو پکارے جاتے ہیں گھڑو پپو ببلو میرا سحیل نام ہے جواب تو نام ہے میرا محمد حسنین سید محمد حسنین زیدی سحیل میرے گھر کا نام ہے میں سنہ خوان تھا نات خوان تھا اسکول کے زمانے سے اچھا اچھا جب اسکول میں میں پڑھتا تھا یعنی میڈل کلاس میں آٹھیںی جماعت میں تو نات خوانی اسکول میں جیسے کہ ہم سب ہی لوگ آپ نے بھی کی ہوگی سب لوگ کرتا تھا اور آواز کا تعلق خاندانی ہے ہمارا اچھا کیا کہہ رہا ہے والد صاحب بہت اچھے سوز خان مرسیہ خوان نوہ خوان تھے ہمارے دادا تھے پھر والد سے مجھ میں یہ منتقل ہوئی آواز یعنی لہن جسے کہتے ہیں جی جی تو میں سنہ خوانی کرتا تھا پہلے شروع میں اپنا آغاز آپ کا جو ہے وہ سنہ خوانی سو رہا اور تعلق میرا خیرپور میرس سے ہے اچھا اچھا خیرپور میرس جسے سندھ میں سندھ کا لکھنہو کہا جاتا تھا کیا بات ہے ہے نہیں تھا جو آپ نے لفظ استعمال کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے اصل میں وہاں کے لوگ مائیگریٹ کر گئے پھر وہاں سے کراچی چلے گئے کچھ اور دیگر علاقوں میں چلے گئے معاشیات کی وجہ سے کسی بھی علاقے میں رہنے کی جو بڑی وجہ ہے خصوصیت وہ معاشیات ہیں اور تعلیم ہیں اگر یہ دو چیزیں ہمیں کسی بھی علاقے میں محسر ہیں آسانی سے تو پھر ہجرت کا کوئی سوال بنتا نہیں لیکن کچھ وہاں کے لوگوں میں یہ فقدان تھا معاشی معاملات تھے تو ہجرت کر گئے لوگ تو میں بھی اس میں سے تھا اور کوئی 1992-1993 میں ہم بھی خیرپور سے کراچی آ گئے اچھا اور پھر میں یہاں سنافانی کرتا تھا گو کہ میں بتا دوں چلے کہ میں پہلے میوزک کی دنیا میں تھا میوزک کی دنیا میں گیا لیکن اسپیشلی میرے والد نے اور جس خاندان سے ہمارا تعلق ہے سادہ تھے ہم لوگ کیا بھر تو اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا اور پھر میں نے وہ ترک کر دیا اچھا اور کچھ تھوڑا بہت میں نے سیکھا بھی اسادزہ سے لیکن وہ میں نے پھر اپنی سناخوانی میں اس سے جو فائدہ وقف کر دیا اور پھر اپنے آپ کو بس ایک سناخوانی اعلی ویت کے یہ جو اپنی زندگی کو وقف کر دیا میں نے اچھا اچھا تو یہ جو شاہری کا سفر رہا یہ کیسے ہوا مطلب آپ نات خانی اور منکبت خانی کیا کرتے تو تو اچانک شاہری کا سفر یہ اچانک ہوا ہے یا باقاعدہ اوری باری اس میں یہ ہے پہلو تم خود ایک بہت اچھے آپ شاہر ہیں ماشاءاللہ کہ ایک شاہر جو ہے وہ ہوتا ہے جی جی ایسا یہ تو ہے بنتا نہیں ہے یہ تو حقیقت ہے دنیا کی کسی فیکٹری میں کسی مدرسے میں کسی یونیورسٹری میں اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم شاہر بنا دیں impossible possible نہیں ہے شاہر ہوتا ہے تو میرے اندر کوئی شاہر تھا اسے باہر لانا تھا تو جب میں سناخوانی کرتا تھا اور میرے سامنے کوئی کلام آیا ہے تو مجھے ہٹ کرتا تھا کہ یہ مصرہ جو ہے اس کے یہ جو مصرہ ہے اگر اس کو ایسے نہیں ایسے ہوتا تو وہ جو ایک اندر کا شاہر تھا آہستہ آہستہ باہر وہ بتاتا تھا آہستہ آہستہ باہر یہ مصرہ ایسا نہیں ایسا ہوتا اس کی جگہ یہ لفظ سیدھا راستہ جو لکھا ہے تو اس کی جگہ ہوتا سرات حق تو کیا بات ہے تھوڑا سا لفظ جو ہے اپر ہو گیا یہ ایک اندر چیز تھی جو آہستہ آہستہ ہو جا گئے رونے لگی رونے لگی کوئی خاص شخص رہا اس میں آپ کے ساتھ نہیں وہ تو جو اس وقت میرے ساتھ لوگ رہتے تھے ان سب کی جو ہے کوششیں یہ رہیں کہ جب میں اتنی سمجھ رکھتا ہوں اور میں مصرہ کریکٹ کر سکتا ہوں تو میں کہہ بھی سکتا ہوں صحیح تو اس میں شروع میں جو میرے ساتھ لوگ تھے اور یہاں کے جو بھی عبرار فتح پوری صاحب بھی تھے اس میں جو پیش پیش تھے جب ہم کراچی آئے تو انہوں نے بہت ساری ہماری پھر ان سے والد زائد فتح پوری صاحب تھے ان لوگوں نے میری جو ہے لیکن جو قاعدہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم اناؤنس کر دینا کہ جناب یہ شاعر اہلہ بیت سحیل شاہ وہ استاذ سبت جعفہ صاحب نے خدا انہیں غریق رحمت کرے شہید نے انہوں نے کہا کہ جب آپ جیسا بھی کہہ سکتے ہو تو پھر آپ یہ نہیں ہوگا کہ آج آپ نے اپنا کلام پڑھ دیا کلام نے پھر اساتھا کا پڑھ دیا اور کلام نے تو پھر میں انہوں نے جو ہے ایک محفل میں اناؤنس کر دیا شاعر اہلہ بیت سحیل شاہ اب یہ اپنا ہی کہیں گے اپنا ہی پڑھیں گے یہ واقعہ ہے نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ کہا کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بس اب میں نے اپنا ہی لکھنا ہے اور اپنا ہی پڑھنا ہے اس سے پہلے میں نے اساتھا کے کلام پڑھتا تھا یعنی نائنٹی ایٹ سے جو ہے وہ آپ کے شاعری کی سفر کا آغاز ہوا اچھا یہ ساتھ میں ایک اور آپ کے ساتھ سلسلہ جڑا ہوا ہے جو کہ آپ کا شاعری سے پرانا تعلق ہے اس سے وہ ہے کمپوزیشنز کو ہاں طرز نگاری میں نے کہا نا کہ میں کچھ عرصے میوزک میں گیا جی جی تو کچھ وہاں کی چیزیں اگر میرے دماغ میں رہ گئیں تو وہ طرز بنانے میں مجھے کام آتی رہی مدد سا تو اس میں ہمیں تو ایسے بہت سارے ناموں کا علم ہے اور بہت سارے ناموں کا علم نہیں ہے اور بہت سارے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کمپوزیشنز پڑھی جا رہی ہوتی ہے ریکارڈ کروا دی جاتی ہیں لیکن نام جو ہے وہ کمپوزر کا نہیں لکھا ہوتا عمومی طور پر بہت سارے معاملات ہر جگہ نہیں کہوں گا لیکن بہت ساری جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے یا نام نہیں لیا جاتا جیسے کہ بہت سارے لوگ آپ شاعر ہیں آپ یہ بات من سے بہتر جانتے ہیں کہ اکثر ہوتا ہے ہمارے سانہ خان منقبت پڑھ دیتے ہیں اور پھر شاعر کا مقتہ چھوڑ دیتے ہیں جبکہ شاعر کا حق ہے مقتہ تو کسی طریقے سے کیونکہ جو حق بنانے والا جس کا حق ہے اس کا حق تو اس تک پہنچ حق دار تک حق پہنچتا چاہیے بتانا چاہیے پڑھنے والوں کو اگر تو وہ کسی اجلت میں پڑھ گئے اور نہ بتا سکے چلیں کوئی عرض نہیں نہیں معلوم تو لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کے وہ ایسا کرتے ہیں کہ شاعر کا مقتہ نہیں پڑھ رہے سانہ خون منقبت خون جتنے تو بلت ہے یہ تو بد دیانتی ہے اور امانت میں خیانت ہے اگر جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں یا کسی کمپوزر کی وہ ترج پڑھ رہا ہے ایک ناتخوان یا کوئی منقبت خون وہ نہیں بتا رہا ہے یا نہیں اس نے تو میرے خیال سے تو امانت میں خیانت ہے بتانا چاہیے کسی کی بھی ہے تو میں ایک شاعر ہو کر اٹھائیس تیز برس اگر میں ابھی کسی کا خیال یا مصرہ یا کوئی زمین لیتا ہوں تو میں پہلے ان کا نام بتاتا ہوں کہ میں نے فلانے استاد کے اس مصرے سے جو ہے یہ استفادہ کیا ہے تو بتانا چاہیے یہی حق بھی ہے اور اچھا تو پھر یہ تو بتائیں کہ کون کون جو ہے وہ آپ کی ترجنگاری سے مستفید ہوا اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو میری بہت سی ایسی ترج جو اس وقت رائج ہیں اس دنیا میں یہ رائج کی کیا کہتے ہیں منقبت خانی کی دنیا میں کیا بات دنیا میں کہیں بھی منقبت کی محفل ہو رہی ہو تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ میری بنائیوی کوئی ایک آت تر ضرور پڑھی جا رہی ہوتی ہے اس میں یہ مولا کی کرم نوازی سے ایسا ہوا کہ اس وقت جب میں اس پیلڈ میں آیا تھا تو اتنے زیادہ سناخوان نہیں تھے نہیں تھے اس وقت گنے چنے لوگ تھے تو اس وقت جو ہے وہ ظاہرے اس وقت کی بنائیوی طرزیں بھی اور وہ تو اس میں جو سب سے بڑا نام اگر میں کہوں بڑے تو سب ہی سارے سناخوان بڑے چھوٹا کوئی نہیں ہوتا استاد پیارے خان تھے مرحوم جنہیں استاد سبت جعفر ہی لائے تھے کراچی استاد سبت جعفر صاحب کے والد کی برسی تھی وہ لاہور سے کراچی لائے تھے پھر ہماری سلام دعا ہو گئی اور ان سے اور بہت ہی ڈاؤن ٹو ارت ایسا آدمی اور اتنا فن جاننے والا آدمی سمندر لیکن وہ بلکل ہمیشہ وہ جھکا انکساری انکساری کی جو ہے حد تھی اس شخص پر پیارے خان اور میوزک جانتے ہوئے اس نے منقبت خانی میں میوزک کا استعمال نہیں کیا کیا بات یعنی وہ سور نہیں رکھے جو گانوں میں ہوتے ہیں یہ آج کل کے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ منقبت میں کس قسم کے سوروں سے منقبت بنائی جائے گی یا نوحہ بنائی جائے گا تاکہ جب اس کو پڑا جائے تو وہ گانا نہ لگے یعنی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب آپ سور سے ریلیٹڈ ہوں اور اس کے بعد آپ اس محول سے نکال کے یعنی سوشی اور اس کا رنگ جس کو پتا ہوگا جس کمپوزر کو یہ بات پتا ہوگی کہ منقبت بنائی جارہی ہے تو اس میں کس قسم کا کے سور اور کون سا راگ رکھا جائے گا تاکہ وہ منقبت لگے آجزی ہو اس میں وہ گانے کے سورہ لگ ہیں اس کا دیکھیں حلال اور حرام پر آ جاتی ہے بات حلال اور حراب اپنی جگہ ہیں لیکن استعمال بھی تو ہے یہ فون ہے میرے پاس یہ حلال ہے یا حرام ہے اس کا اگر میں حرام استعمال کروں گا تو یہ حرام ہے استعمال بتائے گا استعمال بتائے گا تو وہ موسیقی کو حلال اور حرام پر لے آتے ہیں لوگ حلال اور حرام تو بہت بات کا مسئلہ ہے اس کا استعمال ہے نا استعمال کیسے کرنا ہے کسی بھی چیز کو میں منقبت پڑھ رہا ہوں یا گانا گا رہا ہوں تو وہ دیکھنے والے بتائیں گے یہ شاہ صاحب یہ آپ منقبت پڑھ رہے ہیں یا گانا گا رہے ہیں صحیح بات تو استاد پیارے خان صاحب نے گوھر جارچوی صاحب کا اللہ ان کو صحت دے اور انہوں نے بہت ہیلپ ہیلپ آؤٹ کیا سب کو بہت ہیلپ کی بہت سے لوگوں کو ہم بھی اس میں شامل ہیں استاد فہیم اختر صاحب بہت ہیلپ کی اور ہمارے استادوں میں شاہد نقوی صاحب خدا غریقہ رحمت فرمائے ایسے شاعر عالم فاضل شاعر با کردار ہمیں وہ اسادزہ نصیب ہوئے کیا بات کہ آج کل کے لوگوں کو نہیں نصیب نہیں ہوں گے مجھے شاہد نقوی صاحب کی ایک بیعت یاد آئے گئی کہ جبریل ان کے باب میں اگر گفتگو کریں یا کہنے بی بی کے نام لینے سے پہلے حضور کریں سبحان اللہ کیا خوبصورت یوں یہ ذات یوں کتاب کی تفسیر بن گئی لفظوں میں ڈھل کے آیا یہ تطہیر بن گئی سبحان اللہ کیا کہنے مرحول قرآن کی آیات کے ترجمے ہیں کیا بات حدیث ہے قرآن روایات ہیں وہ شعورہ چلے گئی بہرحال جو ہیں اللہ انہیں سلامت اکیے پیار خان صاحب نے میری بنائی ہوئی ترض جو کہ دنیا کو ترضیں دیتا تھا جو کہ دنیا کو سلیقہ سکھاتا تھا منقبت خانی کا میرے لئے عزاز تھا پھر ہمیں صاحبِ عصار بنا دے مولا بھائی کو بھائی کا غمخار بنا دے مولا میری کمپوزیشن تھی جو کہ پھر اس کے بعد میرہ حسن صاحب نے پڑھی اور میرہ حسن صاحب نے بتا کے پڑھی یہ ان کی عالی ذرفی ہے انہوں نے جو بھی میری کمپوزیشن پڑھی ہیں انہوں نے بتا کے پڑھی کربوبلہ نصیب سے جانا نصیب ہو میری کمپوزیشن محشر بھائی کا کلام جی جی بالکل ایسا ہی ہے اور بتا کے پڑھی میرہ حسن صاحب نے یہ جو جو بھی میری انہوں نے کلام فاطمہ آگئی اور یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے نور کی انجمن فاطمہ یہ نہیں یہ یہ میری نہیں فاطمہ آگئی فاطمہ آگئی دوزار چار کا ہے غالباً شاہد آگئی فاطمہ یہ میں اس کی بات کروں یہ میری ٹیون ہے کلام میرے خیال سے خود میرہ حسن صاحب نے کہا ہے یا کسی شائر کہا ہے جس کا بھی ٹیون میری وہ بتاتے ہیں میرہ حسن بڑا آدمی ہے پڑھنے میں کہ یہ کس کا کلام ہے یہ کس کی طرح ہے یہ حق ہے یہ حق ہے اور ہر سمجھدار جتنے سنا پھر انہوں نے وہ پڑھا وہ گوھر صاحب سے لکھوایا حالانکہ زمین میری بھی تھی میرا بھی کلام تھا اس میں لیکن انہوں نے ٹیون میری بتائی بڑی بات وہ ہے اور یہ ان کا آل زرفی ہے یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دیا ایسا بنا دے کیا بات میری کمپوزیشن تھی اچھا ہاں سب سے پہلے جو جو گوھر بھائی کے دو کلام ایسے تھے جو میرے موں سے پہلے آئے نکلے ہیں میری زبان پر آئے بعد میں سارے سنہ کون سے تھے خون ہم بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں ساری دنیا میں آج جہاں محفلے ہوں گی یہ کلام پڑھا جائے گا جی 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 خون ہم بہاتے ہیں اور ایک تھا نادے علی کا ورد جو کرتی چلی گئی عمرے روان سکون سے یہ میرے کلام بنائے ہوئے تھے اور وہ جو رائج ہیں آج تک پھر میں جب اپنے شعر کہنے لگا یعنی یہ آپ کہنا ہی چاہ رہا ہے کہ منقبت یعنی کہ ٹیون کے ساتھ جو منقبت پڑھی وہ آپ نے پڑھی جی بلکو سب سے پہلے دونوں جب میں سنہ خوان تھا اپنے شعر نہیں کہتا تھا اچھا 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 میں گوھر صاحب کے کلام پڑھتا تھا محشر صاحب کے پڑھتا تھا اور اساندہ کے پڑھتا اس وقت یہ کہ میں نے جو یہ کمپوزشن اور نوحہ خوانی کی تو مجھے یاد نہیں ہے کتنی محنک کیوں گی جس میں مسیب رزوی ساجد جعفری ناصر زہدی بھی کافی لوگوں نے سارے لوگ اسادزہ بشمار ہوتے ہیں ناصر بھائی خدا ان کے درجات بلند فرمائے ساجد بھائی اور مسیب بھائی کو مولا سلامت رکھے یہ سب سلسلے یقین جانی ہے شہزادی کی جانب سے آپ کو جو ہے وہ اعزاز ہے اور شہزادی آپ کو سلامت رکھیں یہ بڑی بات ہے امیر حسن صاحب کی خدا ان کو سلامت رکھے اور تمام ان ذاکرین کی جو حق کو جو ہے اس کا حق پہنچاتے ہیں کریڈٹ دیتے ہیں کہ جس کے سبب لیکن میں نے پھر بھی یہ کہا ہر جگہ میں نے کئی جگہ بات اپا یہ بات کیے میرا لکھا ہوا کلام میری بنائی ہوئی طرز وہ سب پڑھیں کوئی بھی پڑھے نہ میرا نام لیں جس نے مجھے دیا ہے اس کو پتا ہے یہ تو حقیقت ہے ٹھیک ہے نہ لیں میرا نام پڑھیں اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کی کوئی اجرت نہیں ہے کوئی میرا یوٹیوب چینل نہیں ہے کہ جی میں چینل پر صرف میرا کلام میرے چینل پر آئے گا ایسا کچھ سیدھ لیں کوئی بھی اپلوٹ کر دے آپ کی بھی بھی کرتے ہیں نا میرا جو صویرے صویرے جو میرا قصیدہ ہے جی جی وہ پتا نہیں کس کس نے اپنے اپنے چینل سے جو ہے اس کو ریلیز کیا ہے اور پتا نہیں کتنے ویوز اور کتنا انہوں نے پیسہ کمائے ہیں لوگوں میں نہیں تو انہوں نے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ انہوں نے خود اپنے ویڈیو بنوائی ہو اور اس کے بعد اپلوٹ کیا میرا تو میں نے جب مسکت گیا وہاں پڑھا سب سے پہلے وہاں سب ہندوستان پاکستان وہاں سی وہ ویڈیو اپلوٹ کر کے لوگوں نے اور جہاں بھی وہ پڑھا گیا ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے کس سنہ خون نے وہ نہیں پڑھا سب پڑھتے ہیں انڈیا ہمیں تک میں پڑھا جا رہا ہے ہندوستان میں جو لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے نہ مجھے کسی پہ کوئی اعتراض ہے نہ کوئی مجھے اس سے پیسہ کمانا ہے نہ کبھی میں نے پیسے کا اس میں لالچ رکھا ہے عریب حادی پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے جی بالکل ہے ہے لیکن پیسہ حدف نہیں ہے ذکرہ علیہ وید میں تارگیٹ نہیں ہے کہ پیسہ ہوگا تو پڑھوں گا پیسہ ملے گا تو آؤں گا اتنے دوگے تو آؤں گا لب آپ کے کوئی نو کوئی نہیں ہدف نہیں ہے نا کیا رہا ہم اٹھا رہے گیٹی ہیں پیسہ کبھی کبھی بھی نہیں ہے پیسہ ضرورت ہے اور ضرورت اس کو پتا ہے بے شک ایسا ہی ہے وہ پوری ہوتی ہے وہاں سے حقیقت ہے حقیقت اگر ہم صبر کریں نیت اچھی ہو اور توقع کریں اللہ پر مولا پر تو سب ضروریات خود پوری ہوتی ہیں نہیں تو کبھی آپ نے کبھی آپ نے کبھی آپ نے کبھی بھی نہیں سہارا پاکستان ہے سہاری دنیا ہے اچھا باہر بھی نہیں کتنے ممالک میں جاتا ہوں نہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں اپنی خوشی سے اگر بانی جو دیتے ہیں اسی پر چلتا ہے نظام نظام سلسلہ سالا میں گورنمنٹ ملازم رہا ہوں میں گورنر ہاؤس میں گزیٹڈ آفیسر ریٹائر ہوا ہوں کیا بات میں نے نوکری کی ہے اس سے پہلے بھی میں نے ماسٹرز کرنے کے بعد بڑی سخت جاپس کی ہیں میں نے میں نے پیٹرول بم پہ پیٹرول بھا رہا ہے ماسٹرز کرنے کے بعد یار کیا بات یہی پاکستان میں کراچی میں اچھا کراچی میں جی میں نے معاصل کرنے کے بعد یا جو ہے محنتیں کی ہیں وہ نہیں ہے اس کے بعد اب میری یہی ہے جو کچھ ہے اس کو عجر مل رہا ہے نوکری یہی ہے اب یہ کی نوکری ہے کہ مولا کی نوکری ہے لیکن اس نوکری میں کوئی تنخواہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے تنخواہ اتنی ہے کہ سوچ سے زیادہ ہے حقیقت حقیقت سوچ سے زیادہ ہے جس کے ہم اہل نہیں ہم لائق نہیں ہم سوچ نہیں سکتے کہ مولا کہاں کہاں سے کتنا عطا کرتے ہیں لیکن صبر اس کے لئے توقل میں جی اتنے پیسے لوں گا پھر آوں گا آپ کیا پڑھنے اور اتنے نہیں دو گے تو نہیں آوں گا اور اگر آپ سے وعدہ کر کے یہاں سے دعوت آئی کہ جی ہم اس سے زیادہ دیں گے تو میں یہ چھوڑ گی یہ کیا ہے تجارت ہے یہ اہل بیعت علیہ السلام سے کیا وفداری ہے یہ ذکر کی تجارت ہے صرف اچھا کہاں کہاں آپ کا سفر رہا دنیا بھر میں امریکہ جا رہا ہوں پانچ چیز برس سے یورپ کے کئی موالک گیا ہوں جرمنی ڈینمارک سویڈن اٹلی فرانس یورپ کے جو جو موالک ہیں افریکن کئی موالک میں گیا ہوں کئی برس گیا ہوں پہلی مرتبہ کہاں آگئے تھے سب سے پہلی مرتبہ ملک سے باہر گیا تو موالا حسین آقا حسین کے روزے پر گیا تھا جو ملک سے باہر پہلا سفر جو ٹریول ملک سے باہر پہلا تھا وہ آقا کی روزے پر پہلے گیا تھا جو کہ سب سے بڑا سفر ہے اور سب سے بڑا عزاز ہے امریکہ لندن جرمنی میں پڑھنا عزاز نہیں ہے شکر ہے اس کا کہ ہاں وہ ہمیں ساری دنیا میں موالا کے ذکر کے لیے اس نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے لیکن عزاز کیا ہے کربلا میں تین شہبان کو بین الحرمین میں عالمی مدد کی جو وہ محفل ہوتی اس میں پڑھنا عزاز ہے نجف میں تیرہ رجب کو پڑھنا عزاز ہے گیارہ زیقات کو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں پڑھنا عزاز ہے یہ عزازات ہیں جو مجھے ملے کیا بات تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن میں ہو حرم کے حوالے سے یا کسی ملک میں آپ گئے ہو ارے بھائی حرم کے حوالے سے بچپن میں ایک مضبون آتا تھا نائن ٹین میں کہ بھائی نا قابل فراموش واقعہ پر اس ٹائپ کا کوئی ایسا واقعہ وہ تو حرم میں ہی ہے وہی بین الحرمین دوہزار پندرہ اور مجھے جو ہندوستان کے لوگ ہیں جو وہ جشن کراتے ہیں جشن سبر وفا شبے چار شبے چار دوہزار پندرہ میں مجھے بلایا گیا باقیدہ اس جشن میں وہ لوگ پاکستان پاکستان سے شاعر کو بلایا جا رہا ہے نمائندگی نمائندگی تھی آپ کی وہ تھا لیکن اس میں کیا موجزہ ہوا اور کیا میرے اوپر رحمت ہوئی چونکہ تمہیں پتا ہے یہ بادی جہاں بھی میں جتنا بھی پڑھ لوں آخر میں وہی فرمائش ہوگی سویرے 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 تو سویرے سویرے ہی میرا نمبر آیا فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے اور جناب وہاں پر کیا مجمع تھا کیا ایک طرف غازی کا روزہ ایک طرف مولا حفظین کا روزہ بیچ میں وہ جشن اور سویرے سویرے نمودار ہونے والی اور میں نے وہ سویرے سویرے پڑھنا شروع کیا اور ہلکی ہلکی بوندہ باندھی شروع ہوئی رحمت کی وہ حسین منظر تو زندگی بھر میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا بول ہی نہیں سکتا اور کیا دعائیں اور کیا لوگوں کی بزیرائی اور کیا لوگوں کا پیار بلکہ کہتے ہیں کہ جب ایسے بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی سی بس وہ مولا نے موریں لگائیں کہ ہاں موریں لگائیں مصنبات قبول ہے اور واقعی ان کے بارگاہ سے کون خالی ہاتھ جائے گا جس نے اپنے قاتل کو بھی شربت پلایا ہوں یہ اس گھرانے کی کریمی ہے اچھا شاہ جی بتائیں کہ کبھی مرسیہ کہنے کا اتفاق ہوا یا کبھی دل کیا اور آپ کا مرسیہ کہنے کا یار میں اب اتنا بڑا شاعر ہو گیا ہوں تو میں مرسیہ کہہ دوں نہیں نہیں دل تو دل کی مسئلہ نہیں ہے عریب عادی بات یہ ہے کہ جتنی بھی اس ناف سخن ہے اس میں مرسیہ ایک سند ہے شاعری کسی بھی شاعر کے مستند ہونے کی دلیل ہے مرسیہ یعنی ایک ایسی مہر ہے کہ جس نے مرسیہ کہا ہوا ہے وہ مستند شاید کہا جائے گا اچھا اس کو اچھا لیکن آیا کہ جو میں کہہ کے لائے ہوں جسے میں مرسیہ کہہ رہا ہوں وہ مرسیہ ہے یا صرف میں کہہ رہا ہوں کیا بھائی یا چند میرے جو حلقے کے لوگ ہیں وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہاں شاہ صاحب کیا مرسیہ لکھا آپ نے ریپینڈ کرتا ہے تو میں اپنے لائق ابھی میں نہیں سمجھتا کہ شاید مجھے ابھی مولا نے ابھی مرسیہ کہنے کے لئے شاید ابھی مجھ میں وہ کوئت اور حلمت اور وہ چیز نہیں آئی ابھی تک کیونکہ میں اگر کوئی مسددس کہہ کر اور لے آؤں کہ جی میں نے مرسیہ کہا ہے نہیں تو مرسیہ کہنے کے لئے کہ وہ خاص ریکوائرمنٹ ہیں نہیں خاص خاص ریکوائرمنٹ کیوں نہیں ہے بلکل اس کی تو اجزاء ہی الگ ہے نا مرسیہ کے مرسیہ کی تو خوہ الگ ہے اس کی خوشبو الگ ہے مرسیہ کے تو مرکبات ہی الگ ہیں اچھا اچھا آپ مسددس کو مرسیہ کہہ دیں گے بلکل آپ سو دفع کہیے مجھے کیا اعتراض ہوگا لیکن اس کے عزا جو ہیں اس کے جو اسناف ہیں ان کے مذابق جو ہے وہ مرسیہ اگر وہ میں کہوں گا تو میں کہوں گا کہ ہاں میں نے مرسیہ کہا ہے مسددس ہے مسددس کہتا ہوں کچھ بند کہتا ہوں بی بی کے لیے مولا غازی کے لیے مختلف میں مسددس کہہ سکتا ہوں کہتا ہوں بند میں اکثر پہلے تھے وہ کوئی پہلا پہلا کلام آپ نے منقبت کہی تھی سلام کہا تھا یا نہیں وہ تو دعا کہی تھی نا تیرے دست قدرت میں ہے یہ کھل جہاں مولا تیرے در سے گنگوں کو ملتی ہے ملتی ہے زبا مولا یہ دعایہ ایک گواہ کہتا اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا پہلی منقبت کوئی اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے زہرہ کی دعاوں کا اثر بول رہا ہے جو پہلی اور یہ بھی ماشاءاللہ بڑی مقبول بس گئی دل میں میرے کربو بلا کی خوشبو تو پھر اس طرح سے پھر کلام ایک سلام آیا یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی ہمیں کربو بلا زندہ رکھے گی وہ پھر وہ نوحہ میں انہوں نے پڑھ دیا مسیحیب صاحب نے میں نے تو اس کو منقبت کے انداز میں کہا تھا پھر انہوں نے اس کو یعنی آپ نے سلام کی صورت میں اس کو سلسلہ اور یہ میں نے جہاں پڑھا تھا وہاں میری پشت پہ سچے بھائی محروم ندیم سرور صاحب نازم بھائی محروم اور ناصر زیدی ساجی جعفری یہ سب لوگ جو جتنے یا آپ کی پہلی نانوے انیس سنے نانوے اچھا اچھا بڑی تھی اور سچے بھائی نے بہت پیار کیا بہت مجھے کہا کہ بہت زیادہ میں نے کہا ابھی تو یہ ابتدا ہے میری ابھی بھی ابتدا ہی ہے میں یہ تو کہہی نہیں سکتا کہ میں کوئی آگے میں تو ابھی آپ کو پرائمری میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پرائمری کلاس میں ہوں انشاءاللہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں یہ کہ میں نے مکمل کر لیا کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا اگر کوئی کر سکتا ہے تو لائے میرے سامنے آئے میں ایک پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہوں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے بہت کچھ یہاں سے پا لیا ہے تو میں بھی اس سے فیضیاب ہونا چاہتا ہوں ہاں وہاں اچھا یہ وہ ایک جملہ ہے اکثر احباب استعمال کرتے ہیں اور زبارہ میں کر جاتے ہیں کہ یہ استفادہ حاصل کیا ہے تو یہ تو حاصل کیا ہے یہ استفادہ کیسے حاصل ہو گیا یہ تو یار علیب عادی یہ تو وہی انگلیش بوٹ کا جھوٹا ہو گیا نا استفادہ حاصل کرنا تو ایسا ہو گیا انگلیش بوٹ کا جھوٹا ہے جنہ کیا اپٹوپی ہے استفادہ تو ہے ہی وہی جب حاصل ہو گیا یہ تو وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہاں وہی نا یہ تو پھر اب چل پڑا ہے لوگ شب مرات کی رات میں سنی سنائی جو چیزیں چل رہی ہیں نا تو اب وہ سنی سنائی چیزیں آ گئی ہیں بچوں میں جو سنا وہ بول دیا جو سنا تحقیق نہیں کی اس پہ کوئی سلسلہ نہیں رکھا ایسے ہی چل رہے وہ وہ سنی سنائی سے تو پھر ایسے ہی اس کو کس تنام ایسے ہی مال نکلے گا کمپنی سے جب سنی سنائی والی نہیں تو اس کو ختم کرنے کوئی نہ کوئی طریقہ پڑھیں نا کیوں نہیں پڑھتے کتاب پڑھیں نا کتاب پڑھیں بڑھوں کی بیٹھیں ساتھ بیٹھکیں لگتی تھیں پہلے بزرگوں کی بیٹھکیں لگتی تھیں ہم لوگ بزرگوں کی بیٹھک میں بیٹھتے تھے بیٹھک تو ابھی بھی لگتی ہے جوتی ہے اب تو وہ یہ والی روڈوں پہ وہ ہوتلوں پہ بیٹھکیں لگی نہیں ہیں اور وہ تھٹے بازی ہیں کوئی کام کی بات نہیں ہے اس میں یا غیبتیں ایک دوسرے کی یا مین مکھے نکالنا ایک دوسرے کے کلام سے اگر چھے شائر بیٹھیں تو وہ وہ جو چھے ہیں وہ تو آپس میں دوست ہیں اس وقت باقی جو شہر کے سو شائر ہیں نا وہ چھے بیٹھ کے ان میں سے نکال رہے ہوں گے وہ فلانے نے کیا کہہ دیا اس نے یہ کیا کہیا اس کا یہ ہو گیا اس کا وہ ہو گیا اور جب یہ چھے الگ الگ ہوں گے تو پھر یہ چھے آپس میں ایک دوسرے کی نکال رہے ہوں گے مین مکھے ارے یا یہ کوئی شائر ہے ارے تو اس سے کیا اس سے ترقی ہوگی اس سے آپ کا ذہن پرورش پائے گا یا پوزیٹیوٹی ذہن میں ایسے آئے گی اچھا یہ دیکھا جائے پہلے بھی تھی چیزیں پوزیٹیو جنگ تھی اگر انیز دبیر میں کوئی مقابلہ ہو رہا ہے تو دو اچھی پروڈیکٹ آ رہی ہیں باہر جس سے دونوں لوگ پایدہ اٹھا رہے ہیں دونوں چیزوں سے تو یہ تھوڑی تھا کہ ایک دوسرے کی بلکہ پاکستان میں ایک ہی طرح ہی مشاعرہ ہے جو مسجد ہے اسکری کا ہے کاشف پیدی صاحب بلکل جو کرواتے ہیں جو مستند جو شاعر سے شروع ہو کے شاعر پر قتم ہوتا ہے باقی طرح ہی مشاعرہ میں کیا ہے بلکہ اس کی نظامت بھی جو ہے وہ شاعر کے بلکل لیکن باقی طرح ہی مشاعرہ میں کیا ہے ایک شاعر اگر کلام لکھ کے لائے تو وہ سمجھتا ہے سب سے بھاری کلام میرا ہے باقیوں کو میں نے جو ہے نا پچار دینا ہے کوئی کشتی ہے یا کوئی اکھاڑا ہے لیکن کوشش تو ہر شاعر کی ہوتی ہے نا کوشش الگ چیز ہے ہری بہتر سے بہتر کوشش الگ ہے کہ آپ بہتر لیکن آپ بہتر نظرانہ پیش کریں نا مولا کی بارگاہ میں آپ کی نیت یہ ہو کہ میں مولا کی بارگاہ میں بہتر نظرانہ پیش کروں صحیح لیکن میں جو نظرانہ لایا ہوں میں خود ہی اس پہ وہ لگا دوں مور کہ جی سب سے بہتر میرا ہے دونوں باتوں میں فرق آ گیا نا ایسا ہی ہے اور جو بانی ہے کرانے والا وہ اس نے کوئی ایک ہلکہ ہے کہ اس نے وہ لگائی ہوئی ہے یعنی ریسلنگ کی وہ کہ جی اندر ریسلنگ ہو رہی ہے وہ باہر کھڑا وہ دیکھ رہا ہے وہ گر گیا وہ اٹ گیا وہ یوں ہو گیا یہ چاہیے مولا کو اچھا مصرہ طرح کے حالے سے غربات کی جائے تو مصرہ ہر کوئی دے سکتا ہے آپ نے کہا بھی مصرہ دیئے نہیں کوئی بہت ہی کم کہیں مطلب کوئی جسے کہنا چاہیے کہ ایک پرسنڈ بھی ایسا ہوگا تو شاید ہوگا کہ میں نے کہیں مصرہ دیا ہوگا وہ بھی انہوں نے اگر بانی نے بہت زیادہ کوئی اسرار کیا ہوگا تو ورنہ نہیں دوسرے یہ ہے کہ ترہی مشاعروں کا اگر آپ کچھ ذرا سا سادزہ کی طرف جائیں اور دیکھیں اور مطالعہ کریں بھائی ترہی مشاعریں جو ہے وہ اس لیے ایجاد کیے گئے تھے کہ شورہ جو ہیں بہت زیادہ نہ ہو جائیں لٹ بات بتا دیا آپ آپ بھی عیرت کریں کہ کیا بول رہے ہیں شاہ صاحب لیکن یہ تو اس سے جو ہے ترہ ہونے سے اور زیادہ ہو گئے وہاں روکنے کے لیے دی گئی تھی کہ جس کو دیکھو شاعر جس کو دیکھو شاعر جس کو دیکھو شاعر پوزیٹیف شاعر بہت آگئے نا ماشاءاللہ نہیں شاعر آگئے اچھی بات ہے اور ترہی مشاعروں میں دونوں چیزیں ہیں یار دیکھیں ترہی مشاعرے میں شعر کہنا ایسے ہے کہ جیسے کسی پرندے کے پروں کو باندھ دیا جائے رسی میں اور کہا جائے اب اڑو میاں اڑو کے دکھاؤ اب تیکنکس ایسے ہے وہ ترہی مشاعر لیکن ٹھیک ہے مشکل سخان ہے اس میں ہر شاعر اپنا اپنا نظرانہ اپنی اپنی ایبیلیٹی اور اپنی اپنی عطا جس پر جتنی ہو مولا کی تمام چورہ لاتے ہیں نظرانہ بی بی کی بارگاہ میں مولا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لاتے ہیں ایک اچھی چیز ہے پوزیٹیو اس سے اچھے شور آئیں گے اور اچھی زیادہ کلام آئے گا لیکن اگر نیت یہ ہو کہ میں نے تو آج جا کے بس میں نہیں میں ہوں گا بس میں نے تو پچار دوں گا میں تو جا کے آج اور میں نے تو یہ کمال کر دیا میں یہ نہیں چاہے میں 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 کا کام نہیں ہے نہیں تو میرا سوال ایک اسی سے ملتا جلتا کہ ترہی مشرہ جو آپ نے دیئے تو اس میں کیا سوچ کہ ترہی مشرہ دیئے جاتے ہیں مطلب کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ مصرے پر کتنی کشارت کی ہے اس کے علاوہ کیا دیکھ رہا ہے یہ تو بیسکس ہے نا یہ تو بنیادی چیز ہے نا کہ مصرہ ایسا دیا جاتا ہے کہ جس سے تمام شورہ اچھے سے اچھے سے اچھے سے اچھا جو ہے وہ اس کو ممدو کی شان ہاں بات یہ یہ کہ پھر شان ممدو میں ہو اس کی مصرہ ہر کوئی دے سکتا ہے کسی بھی امام نہیں ہر کوئی تو یار اب چلنے کو تو سب کچھ ہی چل پڑا ہے نا تو آپ کسی کو روک لیں گے اگر کسی بھی کوئی بھی جونئر شاعر اپنے چار چھے لوگوں کو ایک ہلقہ عباب یا کوئی انجمن یا کچھ بنا لے اور وہ اس میں وہ جو ہیں وہ ان سب کا استاد ہو جائے وہ جیسے کہ آج کل ہو ہی رہے ہیں اپنے ہلقے کے سب استاد ہو گئے نا اور وہ اپنے ماں سب کچھ لیکن پہلے یہ نہیں تھا یار واقعا جو استاد تھے وہ استاد تھے اب تو ہر بندہ استاد ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ کہہ کے صبر کرتے ہیں چلوہ بھئی استاد ہے تو اپنے شاگردوں کا استاد ہے نا اس کو شوق پورا کرنے دو کہنے دو استاد اگر وہ کہلوارا ہے صحیح اب جیسے کہ مثال کے طور پر میں تو کلیر بات کر رہا ہوں گوھر بھائی کے ساتھ لکھا جانے لگا استادو شورا تو جب کہیں یہ ذکر آیا کہ لو جی وہ بھی شاعروں کے استاد ہو گئے میں نے کہا یار جو جو ان کے شاگرد ہیں ایسا تو نہیں کہ شاگرد نہیں ہے شاگرد تو ہیں نا ان کے میں بھی ہوں یار نہیں بلکل نہیں میں نے بھی چاہے دو لفظ لیے ہیں نا اگر دو لفظ بھی کسی کے لیے ہیں مولا کے کول کے مطابق بلکل مولا تو اگر جو جو ان کے شاگرد ہیں ان کے تو استاد ہیں نا وہ وہ یہ تو نہیں کہنا ہے کہ میں میر انیس کا استاد ہوں میں نصیم امروی کا استاد ہوں میں استاد فہیم اقتر کا استاد ہوں یہ تو نہیں لکھا نا اس نے لیکن یہ بس بہرہ دراصل ہم اپنے مطابق تشریح کرتے ہیں کسی بھی جملے کی مثال کے طور پر روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو ہم اپنے مطابق سلسلے رکھ رہے ہیں ہاں تو بات یہ ہے نا کہ لہجے سے مصرے کو بنایا جاتا ہے لہجہ بتاتا ہے اس میں جیسا ہے کہ روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو تو لہجہ جو ہے نا ورڈنگ وہی ہوگی آپ کا لہجہ اس کو ڈیوائیڈ کر دے گا اچھی بات کہہ گئے آپ نے اس آدھ شہرہ حوالے سے کہ اگزیکلی لانکھنی سی بات ہے بڑا شاہر ہے لیکن وہ تو بھائی دیکھیں استاد فریم اقتر صاحب تھے ان کے استاد تھے وہ مانتے ہیں صرف آزابد صاحب تھے خدا ان کو طول آیات دے صحت دے صرف آزابد صاحب تھے ان کے شاہر استاد تھے وہ واقعی استاد کوسا نقوی صاحب ہے کیا کہنے ہیں علال نقوی صاحب ہے عاصف آبدی صاحب عارف امام صاحب عارف امام صاحب سبحان اللہ عارف امام صاحب کے کیا کہنے ہیں منفرد لبو لہجے کے شاعر ہیں قداور ایک عدیب ہیں قداور شاعر ہیں اور پھر وہ جو استاد ہیں یہ لوگ جتنے نام تم نے لیے یہ استاد وہ نہیں ہے کہ صرف وہ استاد بن کے بیٹھ گئے وہ رزق سخن تقسیم کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں سکھانے کے لیے تیار ہیں وہ لیکن ہم نہیں جاتے ان کے پاس سیکھنا نہیں جاتے جراصل وہ والی بات ہے کہ وہ کونہ پیاسا کے پاس اور پیاسا کونہ کے پاس ہم لوگ جانا ہی نہیں چاہتے ہیں ہم خود استاد ہیں ہم کیوں جائیں کسی استاد کے پاس تو پھر وہ یہی ہوگا تسلیم نہیں کریں گے استفادہ حاصل کیا یہی بنے گا پھر جب نہیں اصادزہ کے پاس جائیں گے تو پھر جو ہم نے لکھا ہے وہ ہمارا مستند ہے وہی سب کچھ ہے تو پھر ایسے ہی آئے گا نا لوگ ایسے ہی آئیں گے ان کو اردو کا پتہ ہی نہیں ہوگا اردو تو یار بات یہ کہ کتنی دفعہ میں نے ایک بات کی بچوں سے کہ بھائی پہلے اردو سیکھو اردو پڑھنا اردو لکھنا نون ہے نا اور نون ہے لیزوبر نا نہیں پتا بڑے بڑے مشہور جو دنیا میں چل رہے ہیں نام ان کو نہیں ہے یہ تمیز کے نون ہے نا اور نون ایزوبر نا کیا فرقین میں الگ الگ جملے ہیں الگ الگ بات رکھتے ہیں مشہور ہیں بھائی بڑے اور لوگ دنیا مشہور اس وقت مشہور لوگوں کے پیچھے مجمع ہوتا ہے رش ہوتا ہے مقبولیت کی تو فکر ہی نہیں ہوتی نا مشہور ہو جاؤں بس میں نام ہو جائے نام ہو جائے مشہور ہو جاؤں نام ہوگا لوگ پیچھے ہوں گے جتنے لوگ پیچھے ہوں گے وقت کی ضرورت کو بھی دعا آپ دیکھیں نہیں وقت کی ضرورت یہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشہور نہ ہوں مشہور ہوں لیکن مستند ہو کے مشہور ہو نا اگر عارف امام مشہور ہیں تو وہ مستند ہیں نا ان سے یہ امکان ہے کہ وہ یہ کہیں یا انہوں نے کہیں ایسا لکھا ہو کہ استفادہ حاصل کر رہا ہوں وہ ایسا کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ اساد ازا سے پڑے ہوئے ہیں نا تب صرف دیکھیں بات یہ ہے کہ کون کس جنریشن کے ساتھ پروان جانا ہے یہ بھی تو سب سے اہمیت بات رکھتی ہے وہ ہے لیکن میں خود کیوں نہیں جا رہا کیا اس وقت کال پڑ گیا بزرگوں کا ایکسپٹ کرنا کسی کو بڑا مشکل مارا لائے مشکل نہیں ہے ایکسپٹ کرنا ہی آلہ ذرفی ہے اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں ہوں کیا ہوں اور کسی قداور کے قد کو پہچاننا کہ ہاں یا وہ قداور آدمی ہے اور اپنے آپ کو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور اس سے سیکھنا اگر بڑا ہی چاہتے ہو اگر بلند ہی چاہتے ہو تو کسی بڑے کے آگے جھکنا ہوگا لیکن مانو گے نہیں کسی کو بڑا تو کیسے جھکو گے اس کے آگے وہ آپ کو ایک کلام ہے اس کے اندر ایک اسی ہمارے سے شیر ہے وہ کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ جل جلال کے ہاں وہ ایک کسی طرز جو اپنے بڑوں سے نہیں ملتا جھک کر اکرتا ہے جو دنیاوی شہرتوں پر سمجھ لو کہ آپ پہنچیں سمجھ لو کہ آپ پہنچ دن اس کے زوال کے وہ کسی طرز پر میں نے لکھا تھا یہ جہر بھی ایسے ہی حالات کو دیکھ کے آپ نے کافی آگیا تو آپ نے نظم کر دیا نہیں نہیں بالکل وہ تو واقعات تو ظاہر ہے نظم کرنے چاہیے اور حالات حضرہ کو نظم کرنا چاہیے تاکہ بچے حالا کہ اب وہ ظاہر ہے جب وہ پڑھیں گے ہی نہیں تو اثر کیا لیں گے اپنے پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے نہ بزرگوں سے کچھ لینے کا شوق ہے کچھ نہیں ہے بالکل سب استاد ہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے جیسے نظام یہ محمد حسنین زہدی المعروف سید سحیل شاہ جو ہے وہ غزلے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کیونکہ ان کا جو شوق ہے شائرانہ ہے اور شائرانہ شوق جو ہے وہ غزل کی طرف بھی مائل کرتا ہے نہیں بلکل کیوں نہیں غزل تو بنیاد ہے غزل کہنی بھی چاہیے میں کہتا بھی ہوں مگر میں سنا تھا نہیں میں نے منظر آپ پر نہیں لایا پریکٹس کے لیے مشک سخن کے لیے میں کہتا ہوں لیکن یہ کہ میں چونکہ تیگ مجھے میرے مولا نے اتنا بڑا دے دیا شائر اہل بیت زاکر اہل بیت سناخوان آل محمد میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے بے شک اسے ہیں بس پھر میں ذاکر ہو گیا اب میں نے اپنے آپ کو ولاو ازاو ازا خانے کے لیے وقف کر دی اپنی زندگی تو میں غزلیں سنتا بھی ہوں اور غزلیں پڑھتا بھی ہوں اور غزلیں کہتا بھی ہوں لیکن میں منظر عام پر غزل کا شاعر نہیں کہلوانا چاہتا میں ذاکر اہل بیت اسی لیے آپ اس کو ٹکلیر نہیں کرتے یہ نہیں ہے کہ میں کوئی غزل کے شعرہ کا مخالف ہوں نہیں نہیں ہم نے آپ کو میں نے آدھے میں جبلا کہا نہیں بلکل نہیں ارے بھائی حضرتِ طالب جہوری قبلہ علامہ طالب جہوری صاحب ہم ان کی جوتییں سیدھی کرتے تھے بڑھتے تھے تو خود وہ کہتے تھے کہ غزل کہو غزل کہنا چاہیے غزل میں آنا چاہیے علامہ صاحب یہ کہتے تھے علامہ صاحب یہ کہتے تھے میں ایک دفعہ دوہزار سترہ یا اٹھارہ کی بات ہے تو جو ہے میر تکلم صاحب میں عشرف جہاٹیو صاحب عبرار حسن صاحب عبرار حسن صاحب کی بدولت یہ تمام سلسلہ ہوا تھا علامہ صاحب کے گھر پر ایک نشست ہوئی تھی تو اس میں علامہ صاحب کے ایک جملہ تھا کہنے لگے ماشاءاللہ یہاں سارے شعورہ تشریف فرما ہے لیکن غزل کون کون کہتا ہے علامہ نے غزل کہنے والا تو یہ علامہ صاحب نے کیا ہمارے یہاں پر پتہ نہیں کیوں غزل کو تھوڑا سا مایوب لیکن غزل میں بھی بہت سے جو ہے غزل میں جو مستنت شعورہ ہیں جو بڑے شعورہ ہیں وہ تو غزل میں ہی کیا کیا وہ پیغامات دے جاتے ہیں کیا کیا وہ پیغام کرولہ اس میں ہے اور کیا کیا انسانیت کی فلاہ کے لئے کام ہے کام کیا ابھی عارف امام صاحب کی جو کتاب غزل کی آئی ہے تو اس میں دیکھیں آپ کربلا افتخار عارف صاحب کہتے ہیں میں اس تقریب موجود تھا ان کے افتخار عارف امام افتخار عارف صاحب کہتے ہیں کہ غزل کے اندر کربلا نانا ایک مزاج بن جاتا ہے ایک وقت خوب اور وہ عارف امام صاحب کے لئے انہوں نے جملے کہے پوری خاصہ ہے عارف امام صاحب خاصہ تھا ان کی ہر غزل کے اندر کربلا نہا ہے ان کا عشق نہا ہے ان کی جو ایک جو سجو ہے کربلا کے حوالے سے جو ان کی ایک عشق ہے وہ اس میں میاں ہوتا ہے تو بلازمی اس بات ہے غزل ہم رومان بھی پہلو سے دیکھتے ہیں غزل کے تو بہت سارے پہلو ہیں جو ہم خود چنتے ہیں کہ ہم کس میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں تو سوہیل شاہ جی کچھ ہو جائے عطا ہو جائے کچھ کوئی خاص غزل سنا ہوں میں غزل نہیں سنا ہوں غزل تو آپ نے منع کر دیا ہے اچھا اب میں جو یاد آ گیا کہ ہمارے ارمغان نجف جو ہے وہ ایک ٹریول کے حوالے سے بھی بڑھ کرتا ہے کربلا ایران کے حوالے سے تو اس میں ایک ہم نے ایک سلوگن شروع کیا تھا جو آپ کے کلام کا مصرہ تھا دیکھ لوں روزہ شبیر قضا سے پہلے دیکھ لوں روزہ شبیر قضا سے پہلے پاؤں وقشش کی سند روزہ جزا سے پہلے ہاں ہم چاہتے ہیں کہ وہ کچھ آپ اس کے کلام کے اشار ہمیں سنائیں پھر ریپورٹ قائز کے وقت کچھ قریب قریب پہنچا ٹھیک ہے میں سنواتا ہوں انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں تو اگر دو ایک شیر کسی سلام سے بڑھ کے اور دو شیر اس کے بھی سنا دیتا ہوں کیا بہت میرے قبیلے میں جو مودت کی روشنی ہے سبحاناللہ میرے قبیلے میں جو مودت کی روشنی ہے نبیرہ مصطفیٰ سے نسبت کی روشنی ہے کیا بات سبحاناللہ میرے قبیلے میں جو مودت کی روشنی ہے نبیرہ مصطفیٰ سے نسبت کی روشنی ہے کیا بات اجالے حیرت زدہ نگاہوں سے تک رہے ہیں یہ غزل نہیں ہے تو کیا ہے اجالے حیرت زدہ نگاہوں سے تک رہے ہیں بجے چراغوں میں کس قیامت کی روشنی ہے اجھا شیر ہے آئے 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 اجالے حیرت زدہ نگاہوں سے تک رہے ہیں بجے چراغوں میں کس قیامت کی روشنی ہے نگاہِ اسمت نے راستے میں ہی دیکھ لی تھی ضمیرِ غر میں چھپی ندامت کی روشنی ہے مہد سے عشقِ حسین لے کر لہد میں پہنچا مہد سے عشقِ حسین لے کر لہد میں پہنچا سہیل کتنی حسین ہجرت کی روشنی ہے سہیل کتنی حسین ہجرت کی روشنی ہے آجا شاہ جی میں آپ کی بات تھوڑی چھکاٹنا مجھے آپ کا کلام کا ایک رنگ یاد آیا جس میں حضور کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں سین جانا پڑے تھا تو وہ اس کو چین جانا کر دیا تو آپ نے اس میں ایک شیر کہا تھا اگر اس کے دو تین شیر آپ ہمیں سنایا سنایا اگر آپ کے ذہن میں ہو حضور کی حدیث تو وہ یہ ہے نا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں سین جانا پڑے کہتے ہیں نجف کا پرانا نام سین تھا نجف کا پرانا نام سین تھا اور میں غلط نہیں جی جی اور یہ بھی ایک بڑا جسے کہنا چاہے علمیہ ہے علمیہ ہے کہ جہاں جہاں بھی علی بیت علیہ السلام کی فضائل اور فضیلت اجاگر ہونی تھی کہیں نہ کہیں اس کو دبایا گیا لیکن پھر بھی کعبے کی دیوار کی طرح آج بھی ظاہر ہے ظاہر ہے یہ آل محمد کا کرم ہے وہ کلام کیا ہے جو علی کے مخالفین اس طرح تھا نا جو علی کے مخالفین میں ہے سامپ وہ دین کی آستین میں ہے جو علی کے مخالفین میں ہے سامپ وہ دین کی آستین میں ہے در نجف شہر ہے مدینے میں کیا بات ہے در نجف شہر ہے مدینے میں ویسے مدینہ شہر کوئی کہتے ہیں لیکن وہاں یہاں مدینہ اسم کی صورت در نجف شہر ہے مدینے میں کیسے کہہ دوں کہ علم چین میں ہے بہت اچھا ہے یہ میں نے کہا تھا اچھا ویسے بھی عربی میں وہ چے کا تو حرف ہی نہیں ہے تو اگر پیغمبر کی حدیث بھی ہو تو وہ کیسے کہا ہوگا کہ علم حاصل کرو اور چین وہ آواز ہم آواز ہونے کی وجہ سے میں نے کہا کہ ہم تھوڑا سا چے ہٹھا کے ہم نے سین ہٹھا کے ہم نے چے لگا دیا تو وہ سین کی جگہ وہ چین کر دیا کہتے ہیں نجف کا پرانا نام کیوں سین تھا سین جو ہے یہ ایسا ہے میرے خیال سے یہ سے سے ہے یا تو سے ہوتا ہے نا تین ہوتے والا سمر والا سمر والا سے سے سوئین ہے یا سواد سے سوئین ہے یہ اچھا یہ سین شاید میں یہ کہا اور وہ نجف کا نام ہے پرانا نجف کہ نجف ہی سے علم ملے گا در ہے نا نجف جی 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 تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو در پہ جانا پڑے گا علم کے شہر میں جانے کے لیے در پہ جانا پڑے گا وہ در سے ہی بے شک شہر میں داخل ہونا پڑے گا وہ اس طرح سے اس کو جو ہے وہ حدیث کو جی اچھا آپ کہتے ہیں کہ وہ دیکھ لوں روزہ شبیر قضا سے پہلے قضا سے پہلے جزا سے پہلے اس کو میں لہن میں پڑھ دوں اگر آپ جی جی بلکل لہن میں یہ تو کلام لہن کے بنا دورہ ہے اور سوریل شاہ صاحب جو ہے وہ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس میں جو ہے معروف بھی اسی میں پیش کرتا ہوں میں پیش کرتا ہوں دیکھ لوں روزہ شبیر قضا سے پہلے دیکھ لوں روزہ شبیر قضا سے پہلے پاؤں بخشش کی سند روزہ جزا سے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ پاؤں بخشش کی سند روزہ جزا سے پہلے پاؤں بخشش کی سند روزہ جزا سے پہلے شیئر سنیں گے اس میں حق نے تخلیق کیا پنجتن پاک کا نور آگ سے پانی سے مٹی سے ہوا سے پہلے آگ سے پانی سے مٹی سے ہوا سے پہلے کیا بات دیکھیں انسان کو چار اناثر سے بنایا ہے آگ مٹی پانی آہا کیا بات لیکن اس سے پہلے ہی پنجتن پاک کو اللہ نے خلق کیا کیا بات اللہ سلامت رکھے آپ نے یاد دلا دیا اب اس سے زیادہ میں نہیں پڑ سکوں گا بس میں اس وقت میری جو کیفیت ہے اس قسم کے پروگرام میں نے پہلی دفعہ میں اس قسم کی سوالات اور جوابات میں بیٹھا ہوں اور انموگان ٹی وی لوگوں کا ایک مردبہ پھر شکریہ کہ مجھے مدو کیا اور انشاءاللہ یہ تو ابھی ابتدا ہے جی ایک زیکلی تو اتنا میرے پاس خزانہ ہے کیا بات واقعات کا اور باتوں کا ایسا یہ وقت بہت کم ہے جی بیس پچیس پچاس قسطوں پر آپ کے پروگرام جائے تب جا کے کچھ جو ہے وہ واضح لیکن ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کی بقلت ہوتی ہے کم وقت میں زیادہ جو ہیں وہ باتیں ہو جائیں تو گھڑی کے کانٹوں میں قائد ہیں آہ ظاہر ہے انشاءاللہ پھر اگر موقع ہوگا اور پھر آپ نے مدو کیا تو اس سے اگلی قصد جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو رہ گی ناظرین اکرام سویلچا صاحب کا ایک بار پھر ہم گزار ہیں انہوں نے اپنی بیہت مصوفیات میں سے وقت دیا اور یہاں تشریف فرماو اور بہت اچھی لوگ فندوز گفتگو آپ کے ساتھ کی اور آپ نے بڑے مزے مزے کے جواب ہمیں دیئے خدا آپ کو سلامت رکھے شاہ جی اور یقین جانئے کہ بہت مصروف ترین شخصیت ہے یہ جس نے ہمیں وقت بہت آرام سے سکون سے دیا اور یہ ان کی محبت ہے ہم ارمغان کی جانب سے جو ہے وہ بہت شکر قزار ہیں آپ کے انشاءاللہ اگلی پارگاس میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ جن کے ساتھ کریں گے ہم دلچسپ گفتگو تب تک کے لیے عریب حادی کو دیجئے اجازت و السلام